آگے بڑھتے ہیں آبادی کے بھی چاکھر رازدھانی بھوپال کیوں آ رہے ہیں لگاتار بھاگ جی ہاں بھوپال کے مدربول فارم کے پاس ایک بار پھر ٹائگر کا موومنٹ دیکھنے کو ملا ہے ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں بھوپال کے کیروا روڈ استیت مدربول فارم کے پاس ٹائگر دیکھا گیا اس دوران ٹائگر نے ایک بچڑے کا شکار کرنے کی بھی کوشش کی حالانکہ وہ اس میں سفل نہیں ہو سکا وہیں ٹائگر کی موومنٹ کا ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ہے وہیں ٹائگر کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے ون وی بھاگ نے آس پاس کے علاقوں میں سختیں بڑھا دی ہے اور رات کے سمیں لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے کی بھی سلحاتی ہے دیکھیں ذرا ٹائگر کا موومنٹ دیکھا گیا ہے رازدھانی بھوپال میں اور تصویر راجس کے خسروں کے ون علاقوں میں دیکھا گیا اور جس طریقے سے یہ بھوپال کے کیروا روڈ پر بھاگ دیکھا ہے اس کے بعد ہڈ کم تو بھی مچ گیا ہے ون وی بھاگ بھی اس پورے معاملے کو لے کر اب الرٹ نظر آ رہا ہے ون وی بھاگ نے لوگوں سے رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلنے کی سلحاتی ہے اب ان سب کے بیچ میں گرافکس کے ذریعے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ آخر کیا کرنا ضروری ہے کہ یہ بھاگ کم سے کم ایسے علاقوں میں نہ پہنچے جہاں لوگ رہتے ہیں نہیں تو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے نیجی راجسو کے خسروں کو ون علاقے میں شامل کرنا ہوگا اس کے علاوہ خسروں کا سیٹلمنٹ کر علاقوں کو جنگل بنایا جائے اس سے بھاگوں کو موومنٹ کے لیے اور جگہ ملے گی تو جس طریقے سے یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں واقعی یہ حران اور چندہ جنگ بات ہے اور میرے ساتھ ون جیو ایکسپرٹ آجے دوبی جی چڑ گئے ہیں آجے جی بہت بہت سواگہ تھے نیوز اسٹیٹ پر آپ کا سب جس طریقے سے ہی بھاگ کا موومنٹ دیکھا گیا ہے بھوپال راجدھانی کے ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کا نواز رہتا ہے لوگ رہتے ہیں کتنی بڑے چندہ کی بات ہے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے جس سے ایسے بچا جا سکے میرا کہنا ہے کہ جو بھاگ وچن چھیتر ہے وہ نیسرکیک ون چھیتر تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگوں کے چھیتر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تو ان کا جو موومنٹ ہے وہ کوئی آرشل کی بات تو نہیں ہے لیکن جو تکھت بات ہے کہ ان کو جنگل سے باہر نکل کر دائیوں پر آشرت ہونا پڑ رہا ہے ان کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اس کا مذہبی جی جو جنگل ہے وہاں پریدیس کمجور ہے وہاں جو ہر بھی وہ شاکاری دیو ہوتے ہیں ہیران ہوتے ہیں نیل گار ہوتے ہیں جنگلیس ہوا رہے ہیں تو ان کی یہ دی پریاد سنکھا ہوتی ہے یا پانی ہوتا تو وہ مانو بستی میں نہیں آتے اور اس سے بھاگوں کو بھی خطرہ ہے اور انسان کو بھی خطرہ ہے اس سنگش کو روکنے کے لیے سرکار میرا اندود ہے کہ وہ تدکال جو اس علاقے میں جو قریب تیرا بھاگ ہیں ان کے چھیتر میں پانی اور جو ان کے شکار کی جو جو ہرنی بورٹ سے شاکری دیو ہے ان کی سنڈکشن پر کام کرے بلکل آجے جی قدم اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ لیکن اگر باگ ایسے علاقوں میں دیکھے جا رہے ہیں جو رہائشی علاقے ہیں تو کتنا بڑا خطرہ ہے یہ یہ خطرہ انسان کو بھی ہے کہ جب بھی وہ موقع ملے گا یعنی اس کے سامنے انسان آیا تو وہ اٹیک کرے گا دوسرا پخش یہ ہے کہ یعنی انسان پر اٹیک ہوا تو پھر یہ ایک طرح سے باگ کیلئے خطرہ اتن ہو جائے گا اور باگ کے میں مانتا ہوں کہ دو جار بارہ میں بھوپال کے اسی چھکر میں ایک باگ کو شکار کر کے پورا کاتا گیا تھا تین ٹکڑوں میں تو باگ کے جیون کو بھی خطرہ شکاری سکری ہیں اور گرمی کا موسم اور پانی کے اس پر باگوں کی اپستیتی بنی رہتی ہے تو یعنی ہم لوگ کو باگوں کو سنرکشت کرنا ہے تو نشی طور پر جنگل کو سرکشت اور بہتر رہواز شکر بنانا ہوگا جسے کی جنگل میں ہی تیگر ہے وہ باہر نہ آئے بلکل لیکن انسان پر کے بیچ میں مدربول فارم کے پاس یہ گھومتا دکھا ہے اب ایک طرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اندر جنگل کے جس طرح سے آپ نے جانکاری دیئے کہ وہاں پر شکار کے لیے باگوں کے لیے کم چیزیں اپلاب دھو پا رہی ہیں جس کے چلتے انہیں سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے دوسری طرف کیونکہ اجے جی ایک بہت بڑی چنوٹی یہ رہتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہاتھیوں کی بات کی جائے تو انسان اور ہاتھیوں کے بیچ میں دوند بڑھتا جا رہا ہے لیکن جب باگوں کی بات آتی ہے باگ ایک بہت شکار کرنے والا جانور ہے اور ایسے میں ایسے استحتیتی اتپن نہ ہو کہ یہ دوند بڑھتا ہوا نظر آئے اور انسان باگوں کی جو جنگل زمین ہے وہاں پر کسی طریقے کا نرمان کرے کیونکہ کنکریٹ کے جنگل آج خوب نرمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باگ ایسے علاقوں میں نہ پہنچے جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان سب کو نپچنے کے لیے کس طریقے کی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر باگوں کی سنگھیہ بڑھانے پر زور ہے تو اس بات پر بھی زور ہونا چاہیے جو باگ وچھرن چھتر ہے جو ون چھتر ہے اس کے نکر کے سارے نرمانوں کے سکتی سے روگ لگانی ہوگی وہاں جو بھی راجت سوچے جو ون چھتر ہے ان میں کسی پرکار کی پیڑوں کی کٹائی نہ ہو وہاں پر کسی پرکار کا بھی شاکری جیبوں کا شکار نہ ہو یادی آپ حرن یا میندہ ہیں ان کا جو شکار ہوتا ہے جس کو کی سرکار بہت حلکے میں لیتی ہے تو نشطہ طور پر یہ شکار کے بھوجن میں تنی ہوگی باگ کے لئے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو راجت سوچے چھتر ہیں جن میں نیچی سمپتی ہے جو فاماؤس ہیں ان میں نرمان کا جو پتیشت ہوتا ہے جو کانکریٹ ہے اس کا بہت سرکار کم کرے ماسٹر بان آیا ہے ہمیں بہت خوشی کی بات ہے کہ سرکار نے پرابدان تو رکھے ہیں کہ آسپاد رانیتے ہیں نرمان بلکم نہیں ہو یادی ایک ایسی رازدانی جس کے آسپاد باغوں کی ایک اچھی سنکیہ تو یہ ہمارا کرتے بھی بنتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ پہلے بان چھک رہے تھے ان میں کتاب ہوا ان میں اتکرم ہڑھ ہوا پھر ان میں لوگوں نے کبچے کیے اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان اور باغ بکل اگل بگل ہیں تو سرکار کی قانونی سکتی باغوں کے سنڈکشن میں ماتپون بھومی کادہ کرے گی بلکل اور تمام کادہم اٹھائے جانے چاہیے جس سے دیکھتے ہوئے کہ باغ اپنے علاقے میں رہیں وہ زیادہ رہائشی علاقوں میں نہ پہنچیں اور لوگ بھی زیادہ ایسے جگہ جانب سے بچیں جہاں پر ایسے باغوں کی مومنٹ دیکھی گئی ہے ون ویبھاک کی طرف سے بھی لوگوں کو الٹ پر رہنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن آجے جی جس طریقے سے یہ باغ دیکھا گیا ہے جنگل سے بھٹک کر اگر یہ رہائشی علاقے میں آیا ہے ون ویبھاک کی طرف سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں سے کس طریقے کی اپیل آپ کرنا چاہیں گے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں مدددش کی ایک صبح کی بات ہے کہ ہمارے ہم سب سے دیکھ ٹائگر ریزورس ہیں بہت بڑا ون چھیتر ہے تو ٹائگر ریزورس کے آس پاس جو کانفلیکٹ مریجمنٹ ہوتا ہے سنگش پرابندھن ہوتا ہے جس پر ون ویبھاک نگرکوں کو ان کے ساتھ دریمہ میں طریقے سے رہنے کے لئے سکھاتا ہے اسی طرح کا بھوپا زالتانی میں بھی دونوں کو سکھنا ہوگا رہنے کے لئے کیونکہ بھوش میں یہ ون چھیتر ہے اچھا رہے یہ لنس ہیں یہ سوست جنگل رہے گا تو ہم لوگ کا فائدہ رہے گا اور ٹائگر جہاں بھی رہتا ہے اس کی جنگل کے سوست ہونے کی مشانی ہوتی ہے تو انسانوں کے اور بھاگوں کے سنگش کا پرابندن جو فورسٹ کو اس کو جنگ جاگرکتہ لینے پڑے گی جہاں بھاگوں کے مومنٹ ہو وہاں سے تھوڑی سیف دسٹنس رکھا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ہم لوگ ایک سرکشک محل بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آج ہے آپ کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے